مانڈی جلیہ مکھیلے پر پولیس تھانہ کے پاس بال مزدوری کروانے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر پائپ لائن بچھانے کے لیے خدائی کا کام چل رہا تھا اور اس کے لیے جمہو کشمیر سے لیبر لائی گئی ہے یہ بچہ بھی اسی لیبر کا حصہ بتایا جا رہا ہے چائلڈ ویل فیر کمیٹی کے صدر سے وکاس کالرہ نے بتایا کہ ابھی تک بچے کی صحیح عمر کا پتہ نہیں لگ سکا ہے لیکن کمیٹی نے چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت معاملہ درج کروا کے کاروائی شروع کر دی ہے کمیٹی کے سمکش تھیکیدار نے بیاندرج کروایا ہے کہ بچہ بال مزدوری نہیں کر رہا تھا وہ وہاں کھیل رہا تھا جو تھانہ ہے پڑڈر تھانہ اس کے پیچھے پائپ کا کام چلا وہاں سے پائے گیا تھا کوٹیکٹر کے مطابق یہ ہے کہ بچے کو ہم نے کو لیبر پر نہیں رکھا ہے وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آیا تھا وہ وہاں کھیل رہا تھا ان کا یہ ماننا ہے کہ بچہ کھیل رہا تھا کھولر نے کس طرح سے کیا ہے اس کی ویریکیشن ہوں بات نہیں کریں گے کیونکہ معاملہ چائلڈ لیبر سے تحت ریجسٹر ہو چکا ہے عمر کا پتہ لگتے ہم اگلی کاروائی کریں وہیں ساماجک کارکرتہ دیش راج شرما نے معاملے کو اجھاگر کرنے کے ساتھ ہی چائلڈ ویل فیر کمیٹی کی کارپڑنالی پر بھی سوال اٹھائیں ہیں دیش راج شرما کا کہنا ہے کہ ان کے دورہ بالمزدوری کی سوچنا دینے کے بعد کمیٹی کے صدر سے تین گھنٹے کے بعد کاروائی کرنے کے آئے انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے ایسے کارے سے کئی بچوں کو بالمزدوری کا شکار ہونا پڑ رہا ہے ہمیں پڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سرکاری فنڈز کے اوپر گلچھرے اڑانے والے بلا بالسکشنی کائیاں اور بالسکشن کمیٹیاں اور یہ چائلڈ لائنیں یہ ایک ادھا کیس پکڑ کر کے فوٹو کھچوانے میں مست رہتے ہیں اور اس طرح سے سینکڑوں جو بچے ہیں منڈی سہر میں ہی بالسکشن کرنے پر مجبور ہیں لیکن یہ جو بالسکشنی کائیاں چائلڈ لائنیں اور جو یہ کمیٹیاں ہیں بالسکشن کی ان کے جو ہاتھیکاری اور کرنچاری دفتروں سے انہیں نکل پاتے ہیں اور ایسے جو جبیر ہیں وہ ایسی مجبوری کرنے پر مجبور ہیں تو آج ہم نے جبیر کو چھڑایا ہے ہم جنتہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان بالسکشنی کائیوں سے اور اسی چائلڈ لائنوں سے کوئی محید نہیں بچی ہے اب جنتہ کو آگیا کر کے ان بچوں کو بھش سے بچانا چاہیے